بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مدیم ازگر صاحب قبلہ آج کا موضوع جوان اور جوانی اسی کے حوالے سے قبلہ سے گفتگو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على فاطمت وابیہا وبعلہا وبنیہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّبَاب الَّذِي يُفْنَ شَبَابُهُ فِي تَعْتِ اللَّهِ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایسے جوان کو پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں بسر کرے ہمیں اپنی حیات کو ایسی حیات بنانا ہے کہ جسے اللہ پسند کرتا خاص طور سے آج ہمارے مخاطبین ہمارے وہ جوان بھائی ہیں کہ جو پروردگار کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ آپ کے روزے کو آپ کی عبادت کو آپ کی اطاعت کو پسند کرتا ہے اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ ایسے جوان کی جوانی کو پسند کرتا ہے جو اپنے جوانی کو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزارے ہیں یہ بہترین موقع ہے اطاعت کا اس لیے کہ جوانی اس پروردگار کی نعمت کو کہتے ہیں ایسی نعمت کا نام ہے کہ جہاں تمام نقائس ختم ہو کے کمال کے درجے پہ انسان پہنچ جاتا ہے یعنی بچپنا ہے ایک انسان کا جوانی ہے بڑھاپا ہے بچپنا ابتدائے حیات ہے جوانی کمال حیات ہے بڑھاپا زوال حیات ہے انسان اپنی حیات کو بچپنے سے شروع کرتا ہے کہ جس وقت اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی اس کی زبان میں توانائی اتنی نہیں ہوتی اس کی سماعت اتنی توانا نہیں ہوتی کہ وہ ہر بات کو سن سکے شعور اتنا بیدار نہیں ہوتا کہ ہر شئے کو سمجھ سکے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ہر شئے کو متحمل ہو لیکن جب انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو خداوند عالم اس کو یوں کامل بنا دیتا ہے کہ اب اس سے مہوے خطاب ہوتا ہے پندرہ برس انسان نے گزارا انسان بالغ ہوا اور خداوند عالم نے اس سے کلام شروع کر دیا ایسا کرو ایسا نہ کر لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حدیث خود ارشاد فرمار معصوم کہ شیعان دو چیزیں ایسی ہیں کہ لا یعرف قدر رہما کہ لوگ ان دو چیزوں کی قدر کو نہیں پہچانتے مگر کب جب وہ دونوں چلی جاتی ہیں انسان کے پاس سے جب انسان اس سے دور ہو جاتا ہے تب اس کی قدر کو پہچانتا ہے ایک آفیت دوسرے جوانی انسان جوانی کی قدر کو نہیں پہچانتا جب تک وہ جوان ہے اس لیے کہ ابھی وہ اپنے ہاتھوں کی توانائی کے اوپر غرور کر رہا ہے ابھی وہ اپنی صلاحیتوں کے اوپر ناز کر رہا ہے میں نے یہ کر لیا میں نے ایسا کیا میں نے یہ کر دکھایا جب کہ انسان اگر یہ محسوس کر لے کہ یہ جوانی جو اسے ملی ہے یہ اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے یہ طاقت اگر اس کی اپنی ذاتی ہوتی تو جس دن اس کا وجود اس کائنات میں آیا اسی دن وہ طاقت اس کے پاس ہونی چاہیے تھی اگر ذاتی ہے تو وہ طاقت اس کے پاس ہو لیکن وہ طاقت نہ ہونا اس وقت اور بعد میں دیرے دیرے اس طاقت کا بڑھنا اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے کہ جو وہ طاقت اسے ودیت کر رہا تو پھر جو کچھ اس کو ملا ہوا ہے وہ جب کسی کا ملا ہوا ہے تو پھر جیسے جیسے اس طاقت میں اس توانائی میں اس استعداد میں اس کیفیت میں اضافہ ہونا چاہیے ویسے ویسے اس کے شکریہ میں بھی تو اضافہ ہونا چاہیے اب زبان کا بھی شکریہ ہاتھوں کا شکریہ آنکھوں کا شکریہ اس لیے کہ یہ ساری قوتیں بڑھ نہیں ہیں تو ہم کو ان تمام قوتوں کو لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ حاصل کیا ہے یہ ہم نے اپنی توانائی سے لہذا ہم ناز کرنے میں رہ جاتے فخر کرنے میں رہ جاتے خدا وند عالم روایت کہہ رہی کہ جب کوئی جوان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے مباہات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میرے جوان کو کہ اس وقت وہ اپنی جوانی کی لذتیں اور کائنات کی کشش سے دور ہو کے خلوت میں میری عبادت کر رہا ہے خدا وند عالم پسند کرتا ہے اگر ہم اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں صرف کریں اور ہم کو تو کرنا ہی چاہیے اس لیے کہ ہم جن لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں اپنا نمون عمل ہم نے جن کو بنایا ہے ان کا کون سا لما خدا وند عالم کی اطاعت سے الگ گزرا ہر کرولا کا جوان ہمارے لئے آئیڈیل ہے یا نہیں ہے تو پھر ہم کو کیا ہونا چاہیے اس جوانی میں اس کا انتظار نہ کیجئے کہ کل ہم کریں گے اس لئے کہ کل کس نے دیکھا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس کل کی فرصت ہو خدا نہ کرے اگر آج ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہماری یہ قوت ہم سے چھن سکتی ہے تو ابھی ہمارے پاس صلاحیت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ابھی ہم جائیں اور مسلح عبادت پہ صبح کے وقت جوانی میں اٹھنا کہ جب شیطان تھپکیاں دے رہا ہو خواب لذت پہنچا رہے ہو ایسے میں اللہ اکبر کی آواز سن کے وقت اعزان اٹھنا اور مسلح عبادت پہ آکے خدا اندعالم کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو خم کرنا یہ خدا کی محبت کا سبب بنے گا خدا ایسی ہی جوانی کو پسند کرتا ہے یہ جو معاشرہ ہے یہ جو کائنات ہے یہ ہم کو اپنی طرف کھیچے گی وہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ جوان اللہ کی محبت میں اپنی حیات کو سرف کرے لہذا وہ اپنی طرف کھیچے گی لیکن ہم کو چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حیات وہ حیات ہو کہ جو خدا پسند کرتا ہے تو ہم اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں سرف کریں اور یہ ایک جملہ ہے اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرنا اطاعت صرف نماز کا نام نہیں ہے بلکہ جتنے بھی ہمارے اوپر حقوق اللہ نے واجب قرار دیے ہیں اگر ہم ان حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں تو اطاعت خدا میں ہماری زندگی گزر ہو رہی ہے ہم اپنی حیات کو اللہ کی راہ میں گزر رہے ہیں مثلا ہمارے اوپر اللہ نے ابھی فرض کیا ہے کہ ہم پڑھیں تعلیم حاصل کریں تو اپنے وقت کو اگر ہم تعلیم میں صرف کر رہے ہیں تو اطاعت پروردگار میں اللہ نے ہم پہ والدین کی اطاعت کو فرض کیا ہے ہم اللہ اپنے والدین کی اطاعت کر رہے ہیں تو ہم اطاعت پروردگار کر رہے ہیں اللہ نے ہم سے نماز مانگی ہے ہم نماز کے وقت نماز پڑھو رہے ہیں تو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ نے پڑوسیوں کے حقوق رکھے ہیں اگر ہم انہیں ادا کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ نے مثلا ہمارے اوپر ہمارے آیال کا خرچ لانے کی ایک زمداری رکھی ہے اگر ہم دکان پہ بیٹھے ہیں قربتن اللہ واقعا حلال روزی کمانے کے لیے تو ہم اطاعت پروردگار کر رہے ہیں خدا وند عالم اس جوانی کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کی جائے اور یہ سارے لمحات اگر ہم حقوق کی ادائیگی کے لیے انجام دے رہے ہیں تو یہ جوانی ہماری وہ ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے بار الہ تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ میرے پروردگار تجھے اس کی جوانی کا واسطہ کہ جس کے لیے لا فتح تو نے کہا اس مہینے میں ہم کو اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی جوانی کو تیری اطاعت میں صرف کر سکیں موسیقی